سحیل وڑائش کے پسندیدہ سیاستدان شیخ رشید ہی کیوں خود کو جی ایچ کیو کا نمائندہ کہنے والے سیاستدان کون تہل کا خیص کالم کالم نگار سحیل وڑائش اپنے کالم میں لکھتے ہیں کہ آج کل دعویت چل نکلی ہے کہ مارشل لاؤں کی چھتری میں وزارتے لینے والے ہوں یا گیٹ نمبر چار سے سیاست میں داخل ہونے والے ہوں اپنے آپ کو جی ایچ کیو کے نمائندے کہنے والے ہوں یا ایمپائر کی انگلی کھڑی ہونے کا انتظار کرنے والے ہوں اپنے تائی جمہوریت کے سب سے بڑے چیمپئن اور مقتدرہ کے مخالف بنے ہوئے ہیں اپنے ماضی کو دیکھتے نہیں اور بھیس بدل کر جمہوری رنگ اختیار کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ ان کی دلی کمیٹمنٹ نہیں صرف ذاتی اور وقتی فائدے کے لیے وہ ایسا کر رہے ہیں جب تک وہ سرعام توبہ کر کے دوبارہ سے ماضی کا رویہ نہ دوہرانے کا اعلان نہیں کرتے کوئی ان پر کیسے یقین کرے جمہوریت کے ان نئے حامیوں میں تازہ ترین اضافہ شیخ رشید کا ہے وہ میرے پسندیدہ بھی ہیں اور متنازع ترین بھی مجھے ان کی عوامی سیاست پسند ہے بگر ان کی زبان اور مقتدرہ سے لائل لینا نہ پسند رہا ہے شیخ رشید ماضی میں فخریہ خود کو جی ایچ کیو کا نمائندہ کہتے رہے ہیں جنرل زیاء الحق کا ماشاء اللہ ہو یا جنرل مشرف کا ماشاء اللہ وہ ہر دور میں ان کی درجمانی کرتے رہے جمہوری لیڈروں کو مقتدرہ کے کہنے پر تنزو تشنی کا نشانہ بناتے رہے بلکہ ان کی توہین کرتے رہے ایک چلہ لگا ہے تو ان کی آنکھیں کھل گئی ہیں وہ جو ہزاروں کوڑے کھاتے رہے جیلیں بھگتے رہے شیخ صاحب اس وقت آمیروں کا راہ گلابتے رہے آج اگر انہیں ماضی پر شرمندگی ہے تو پہلے توبہ کا اعلان کریں پھر جمہوری قباز ضرور پہنیں یہی کچھ محمد زبیر اور اسد عمر صاحبان کا معاملہ ہے ان کے والد جنرل غلام عمر جنرل یحیہ کے مشیر کی حیثیت سے عوامی لیگ اور پیپلز پارٹی کا منڈٹ روکنے کی سازش میں شریک تھے کیا انہیں نہیں چاہیے کہ وہ سرعام والد کے اس کردار پر معافی مانگے اس کے بعد ہی انہیں جمہوریت کی سیاست میں خوش آمدید کہا جائے گا سیاست کے شہنشاہ مولانا فضل الرحمان اور جماعت اسلامی کے قاضی حسین احمد دونوں بڑے قابل احترام سہی مگر الفو پر دستخط کرنا ان کے جمہوری کھاتے پر ایک سیاہ داغ ہے انہیں موقع ملتے ہی اس گناہ کا کفارہ دا کرنا چاہیے اور توبہ کا اعلان بھی کرنا چاہیے تب ہی ان کی مختدرہ کے خلاف آواز پر اثر ہو سکے گی آج کے مقبول ترین بیانیے کے لیڈر عمران خان بھی ماضی میں اس گناہ میں شریک رہے ہیں مختدرہ کے ساتھ ایک صفحے پر ہونے ان کے ساتھ مل کر دھرنے دینے اور ان کی تعریف کرنے پر ان کی توبہ بھی بنتی ہے میڈیا اور اپوزیشن کے ساتھ مختدرہ کی مدد سے حملے پر بھی انہیں رجوع کرنا چاہیے وہ جب تک یہ نہیں کرتے کون یقین کرے گا کہ انہیں موقع ملا تو وہ پھر سے وہی نہیں کریں گے نواز شریف جنرلزیہ الحق کے دور میں ہی سیاست میں آئے اور ان کے پرزور ہامی رہے انہیں بھی پہلی فرصت میں جنرلزیہ کی کونوں جیلوں اور پھاسیوں کی سزائے دینے والی حکومت میں شریک رہنے پر توبہ کرنی چاہیے چودری پرویزلا ہی جیل کاٹ کر پاک صاف ہو گئے ہیں لیکن جنرل مشرف کے دور میں مختدرہ کے اشارے پر قاف لیگ بنانے اور جنرلزیہ کے دور میں ان کی حمایت ان کے غیر جمہوری روئیوں کا ثبوت ہے اگر اصلی اور نسلی جمہوری ہونا ہے تو وہ بھی ماضی کے ان گناہوں سے توبہ کرے توبہ کی اس شرط کا اطلاق صرف سیاست دانوں پر نہیں بلکہ ججوں جرنیلوں جرنلسٹوں اور حتیٰ کے انعام لوگوں پر بھی ہوتا ہے جو ماضی میں ماشاء اللہوں کو اچھا سمجھتے رہے ہیں ان کی حمایت کرتے رہے ہیں یا ان کے ممید و معاون رہے ہیں اگر تو یہ واقعی دل سے جمہوری ہو گئے ہیں تو ان کے لیے کم از کم شرط ماضی کے روئیوں پر معافی اور توبہ ہے جو لوگ ماضی کے ان گناہوں کی توجی بیان کرتے ہیں وہ دراصل اپنے اس غیر جمہوری گناہ کو درست ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ ناقابل قبول ہے یاد رکھنا چاہیے کہ آج اشوکہ کا دور نہیں کہ ماضی کا ظالم ترین حاکم بدلے تو اسے رحم دل ترین بادشاہ کے نام سے یاد رکھا جائے آج کے میریا دور میں ماضی کی غلطیاں اور گناہ نہ کسی کو بھولتے ہیں نہ انہیں مٹانا آسان ہے مگر چونکہ جمہوریت کا دامن وسیع ہے اور اس میں ہر کسی کی ہر وقت شمولیت کے مواقع موجود ہیں اس لیے نئے جمہوریت پسندوں سے گزارش ہے کہ وہ سو سمجھ کر اس قافلے میں شامل ہوں یہ نہ ہو کہ آج کے جن حالات سے گھبرا کر وہ مسلمان ہو رہے ہیں کل حالات بدل جائیں تو انہیں پھر کافر ہونا پڑ جائے جمہوریت پسندی میں مشکلات ہیں برداشت ہے تحمل ہے اور مختدرہ کے حامیوں کے پتھر ہیں غداری کے تانے ہیں کفر کے فتوے ہیں حالات بدلتے دیر نہیں لگتی نئے جمہوریت پسند سوچ سمجھ کر فیصلہ کرے